نوح کی تاریخ قریب بارہ سو برس پرانی ہے میواد کے اندور سے آئے ایک برہمن کشن دھوس نے اس علاقے کو آباد کیا پھر بھیوانی سے جاتوں کو لاکر یہاں بسایا فروش شاہ تغلق کے بیٹے سلیم شاہ کے زمانے میں یہاں مسلمان آباد ہوئے سلیم شاہ نے اپنے ایک سردار نور خواہ کے بیٹوں کو یہ علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا پھر نور خواہ کے نام پر اس علاقے کو نور پر نہ ملا لیکن یہاں کے لوگوں کی ناراضگی کے بعد علاقے کا نام بدلا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اس علاقے کو نوح نہ ملا فروش شاہ تغلق کے بیٹے محمد شاہ نے یہ تاریخی مسجد تیرہ سو باندے میں بنوائی جو یہاں کے مسلمانوں کے بیچ آج ایک بڑا مقام رکھتی ہے اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی میں نوح کی زمین کا بڑا رول رہا ہے نوح میں کبھی انگریزوں کی بڑی چھاونی تھی مکھیالے تھا قرانتی کاریوں نے گڑگاؤں پر قبضہ کرنے کے بعد نوح کا رخ کیا اور اسی بیچ نوح کے میووں نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا انگریز ادھکاری میکسن مارا گیا مکھیالے پر میووں نے قبضہ کر لیا اور پھر بہادر شاہ زفر کا مغلیہ جھنڈا نوح کے مکھیالے پر پھیرا دیا گیا اگلے کچھ وقت تک نوح پر میووں کا قبضہ رہا لیکن پھر انگریزوں نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے اجاگر خواہ وزیر خواہ اور جواہر خواہ جیسے باون میووں کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا نوح کے لوگوں کے زبان پر ایک دوہہ بہت عام سا ملتا ہے مطلب یہ کہ میو اتنا اچھا ہے کہ وہ روٹی دیتا ہے پھر دان بھی دیتا ہے اور دوسروں کے کام کاج بھی کرتا ہے اور اگلی لائن میں دعا یہ کی گئی ہے کہ اس زمینوں آسمان اور پاتال پر میووں کا ہی راج ہونا چاہیے اس میں اس کو توڑ دیا کہا تھا کہ اس کے اوپر سے پھترا ہوا نیگیٹیو ایمیج جانبوچ کے بنا ہی جا رہی ہے افوائیں زیادہ ہیں اس میں سچائی نہیں ہے ہم آپس میں نہیں ٹکڑا رہے تھے جو بہار کی جلا بہشیے کی آترا کے نام پر کچھ گنڈا تتوائیا تھا اس تتو نے وہ سہرائب کرا ہے کاؤکت چھوڑ دو اور جندہ رہ لو ماحول ملک کا ہمارے خلاف ہی ایک طرح سے میں اس بات کو تو کھل ہی کروں گا مسلمان گو کسی کر لیتے ہیں تذکری بھی کر لیتے تھے لیکن وہ چھوڑ دیا ہے میواز زلے کے نوح میں دنگا گو تذکری موب لنچنگ کا خوب شور ہے بہتر فیصد میو یعنی مسلمانوں والی سیٹ پر دھروی کرنگ کا فل چانس ہے اور چناوی دھری پچھلے سال ہوئے دنگوں کے آس پاس گھوم رہی ہے دوہزار تیس کے دنگوں کے بعد نوح میں کیا بدلا ووٹ ڈالنے سے پہلے یہاں کے میوو کے دماغ میں کیا چل رہا ہے مسلمانوں کے بیچ موڈی کی کیسی امیج ہے یہ جاننے کے لیے ہم ان علاقوں میں پہنچے جہانا بجلی ہے نہ ہی پانی سڑک پر بنے کھائی جیسے گڑھے بتا رہے ہیں کہ سرکار کی گاڑی شاید ہی کبھی یہاں سے گزری ہو ہم اس وقت نوح کے ہٹکوارٹر سے قریب آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں میولی کھرد علاقے میں اور سڑکوں پر آپ کو اس طرح سے بہت ساری جھیلے ملیں گی شاید گاڑیوں کے صفائی کے لیے جھیلے تیار کی گئیں پتہ نہیں لیکن سڑکوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے اور سڑکوں کے کنارے کچھ اس طرح کے جھرمٹ لگے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں سیاست کی گاہوں کے حالات کی سب چیزوں کی باتیں یہاں پر چل رہی ہیں تو ذرا ہم بھی رکے ہیں بات کرتے ہیں چچا سے کیسے حالات ہیں بھئی علاقے کے دیولی کھرد علاقہ نا میولی کھرد میولی کھرد علاقہ ہے نام کیا چچا آپ کا کیا باتیں ہو رہی سیاست والی سیاست والی کام ہو جا آپ دیکھ رہا آپ کتے نہ کھڑا ہویا پڑا پانی ہی نہ آوے نہیں لائٹ ہی نہیں یہ سب جھیلے کیسے ختم ہوں گی آپ باہر کی سڑکیں نو سے کسی ملکیا آپ کو اچھی ملتی ہے اس سے تو سو بار اچھی سو بار اچھی تو نو کی کنی خراب کیوں ہے نو تو جی رو پہ کچھ نہیں ہے کہے کیوں یہ نیتہ بڑیا نائی سرکار آوے نا جنلو جنیتہ ہی جیتے وہ ایک سرکار نائی بجلی پانی ہی ہماری یہاں نہاوے پینہ کوئی پانی کسوی دھنا ہے بجلی کوئی شوی دھنا ہے بجلی کی لینڈ پرانی ہے روز کی ٹوٹی رہے کہا تو مہینہ میں دس دن چڑھ رہے بیس دن کوئی بجلی نہ ملے تاری ٹوٹ رہے دلی سے نو جو ہے وہ پچاس ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر دیش کی راج دھانی گڑگاؤں سے آپ بلکل سٹے ہوئے ہیں تو اس کے باوجود ایسا حال کیوں ہے نو کا بھائی یہ سرکار سرکار پتو سرکار کام تو نہ کروا تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ایسا کیوں ہے بس یہی محسوس ہوں نو میں اس بار چناوی دنگل بہت ٹف ہونے والا ہے کانگریس کی طرف سے موجود ابیدھائک آفتاب احمد انڈین نیشنل لوگ دل کی طرف سے تاہیر حسین عام آدمی پارٹی کی اور سے رابیہ قدوئی چناوی میدان میں ہے بی جے پی نے مسلمان باہولی سیٹ پر سنجے سنگھ کو میدان میں اتار کر بڑا داؤں کھیلا ہے بی جے پی کی جیت کا سمیقرن میو ووٹ کے بٹوارے اور ہندو ووٹ کے ایک جھٹ ہونے پر ٹکا ہے مسلم باہول گاؤں میں بی جے پی کی ہوا نا کے برابر دیکھتی ہے لیکن انہیں لوگ اور کانگریس میں میو کا بٹوارہ ہوگا یہ بھی تیہ ہیں ہم اس وقت نو کے کوٹلا گاؤں میں ہیں اور یہ پتھر کی بنی یہ پرانی سیڑھیاں کوٹلا گاؤں کی شاہانہ حیثیت کے بارے میں بتاتی ہیں اور یہ سیڑھیاں یہاں کی پرانی تاریخی مسجد کو جا رہی ہیں کچھ لوگ گاؤں کے ہیں ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں کیسا کام ہوا ہے بہت جلد ان کو ووٹ کرنا ہے تو کن مددوں پر ووٹنگ ہونے والی ہے یہی چیز ہے کہ ہمارے پاس سرکار نہیں ہے پاور نہیں ہے پاور ہوتا تو آپ لوگ ہمیں کہتے اب ان کو صرف سی دی سی یہ بات ہے ہم پاور میں نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ووٹ ہوتے ہیں یہاں پر نیجی نیتاؤں کے پیچھے ہوتے ہیں یہاں پر وکاس کے پیچھے ایسا کوئی جنادار نہ ہے وکاس کی نہ کوئی بات کرتا نہ کچھ کرتا ہے پھلال جو جی ہم جو ہے انہوں لوگ کو ووٹ کر رہے ہیں تاہیر حسین کو یہ گاؤں تاہیر حسین کے ساتھ ہیں جی 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 پورا گاؤں نہیں ہے پورا گاؤں نہیں ہے ان کی بھی ووٹ ہے آپ تاپ کی ووٹ ہے لیکن جو ہے ہم جو ہیں انہوں لوگ ساتھ ہیں جی جو ہے انہوں لوگ ہی ہے کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ بی جی پی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا اور وہ تمہارا نمائندہ ہو جاتا یا ایمیلے بنتا یہاں سے تو تمہارا کام آسانی جو گیا بی جی پی تو جی میواد کے بارے ہم کوئی سوچتی نہیں اچھا اصل بات تجھے کیونکہ اور مین بات جو ہے اگر ہریانہ میں سرکار جو ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوتا مطلب اپوزٹ ہوتا ہے یہاں کو نوح میں قریب 73 فیصد مسلمان مت آتا ہیں جو اکیلے دم پر ہار جیت تیہ کرنے کا مادہ رکھتے ہیں میووں کا ایک جٹ ووڈ ابھی تک ہندو کینڈیڈیٹ کے لئے نہیں گرا اور اسی لئے کوئی بھی ہندو کینڈیڈیٹ یہاں جیت حاصل نہیں کر سکا ہے نوح کے میو وکاس کے لئے اپنی سرکار بننے کی بات کہتے ہیں اپنی سرکار سے ان کا مطلب غیر بی جی پی سرکار سے ہوتا ہے حکہ لگا ہے کھاٹ بچھی ہے اور ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں بہت ساری سیاسی باتیں ہو رہی ہیں کہ سیاست کے دنیا میں کون پہلوان بننے والا ہے کون مضبوط ہے چچا اب ذرا سا حکے سے الگ ذرا مجھے وقت دیجئے نام کیا ہے آپ کا رحیم بخش ہے جی رحیم بخش اچھا یہ بتائی چناف کی کیا باتیں ہو رہی ہیں چناو کی چناو کی تو جی ایسی ہے کہ یہاں آپ تاب کیے کانگریس والے کچھ کام ہم کروائے انہوں نے کام آم تو جی دیکھو ایسا ہے کروائی دے وہاں آئے یہ پہلے جب منتری بنو جب سرکار ہی آکی یہ بیان بیکاس کے کام کہیں یہ تینے لڑ ہسپیٹر یہ ایک ٹیم مائی اور دوسری جی آنے بہت سنو جی پی آنے جیسے ای ٹی آئی اور کئی ایسی بیکاس کام کافی کروائے ہیں ایک بات اور ہے ہماری میونوالی یا کہ تو جاکر کے دن باپ کو کہیں کوئی پتھر ہے جیسے لگا دیں اپنی ٹیم میں کام کروائے آپ پھلانے میں تیب کوئی پتھر نہ کورسید کے پہلے پہ پتھر آپ کہنے کہ آفتاب نے جتنے کام کروائے کوئی پتھر کہیں نہیں لگوایا وہ اسی نے اسی کے پتھر لگے ہوئے ہیں کس نے آفتاب نے کام کرائے اچھا 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 یہ کہا اور تیب کے تک شبیہ تک کوئی پتھر ہے سنا ساڑکیں کی سال میں بتائیے ساڑک بلکل بلکل ججر ہوئی پڑی ہے بلکل بھی کام ہویا ہی نا جو گاڑی دو سال چل لی ایک سال میں ختم ہو جائیں گی یہ سب بدھال ساڑکیں کون ٹھیک کرے یہ تو سرکار آنے پہ کرے گی بی جے پی سرکار مت کوئی بکاس ہویا اچھا یہ چیز یہ نہیں سمجھ باری کہ گڑگاؤں سے آپ لوگ اتنا قریب ہے ڈیولپمنٹ کے معاملے میں کیسے اتنا پیچھے چھوٹ گیا بھئی آپ لوگ کیا بات ہے یہاں جی مسلم کینٹی نہیں رہا کوئی دھیان نہیں دیتا اس بات پر ملک مسلمان ہیں اس علاقے میں اس لیلکہ بکاس نہیں ہوگا نہیں ہو رہا جی اور ہمارے لیٹر بھی کمجھو رہا جی پچھلے سال جلابیشیک یاترہ کے دوران ہوئے دنگوں کے زخم ابھی تک ہرے ہیں پتھراؤ کے آروپ میں جو بلڈنگیں توڑی گئیں ان میں سے کچھ نئی بن چکی ہیں لیکن دنگوں کے آروپ میں کئی یوت اب بھی جیلوں میں بند ہیں جس کا اثر مسلمانوں کے دماغ اور مزاج دونوں میں دکھائی دیتا ہے دوہزار تیس میں اس عمارت نے بڑی سرخیاں بٹوری اس عمارت سے پہلے والی عمارت نے سرخیاں بٹوری تھی دوہزار تیس میں جلابیشیک یاترہ کے بعد جو ہنگامہ ہوا تھا تو جو یہاں بلڈنگ تھی اسے یہ آروپ لگاتے ہوئے کہ یہاں سے پتھرہ ہوا ہے اسے بلڈوز کر دیا گیا تھا گرا دیا گیا تھا آپ کا نام کیا ہے آقل حسین نام میرا آقل حسین صاحب یہ بلڈنگ شاید آپ کی ہے جی میری تو کیا ہوا تھا بھئی دوہزار تیس میں جس کے بعد پچھلی والی بلڈنگ آپ کی گرا دی گئی دوہزار تیس میں اس کو توڑ دیا اس کو کہا تھا کہ اس کے اوپر سے فترہ ہوا تھا جبکہ ایسا کچھ ہوا نہیں آپ اسے گھر میں رہتے تھے نہیں میں تو الگ رہتا ہوں یہ رینڈ پہ دے رکھی تھی رینڈ پہ دے رکھی تھی نو میباد کے حسینوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہ عجیب سی نیگٹیو ایمیج ہے بہا ہے کہ ان راستوں سے گر آپ گزرے تو آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائیں گے کیا سچائی ہے اس کی بھئی یہ نیگٹیو ایمیج جانبوج کے بنائی جا رہی ہے افوائیں زیادہ ہیں اس میں سچائی نہیں ہے اور یہ آج سے نہیں آجادی کے ٹائم سے ہی ہو رہا ہے آجادی میں بھی جب میو پاکستان نہیں جانا چاہ رہے تھے یہاں کے سمپردائک لوگ انہیں بیجنے پر اتارو تھے تو انہوں نے اس وقت بھی یہی افوائیں اڑھائی تھی کہ میوز کریم نہ لہیں اور میوز ہم کو مار دیں گے اور یہ مینی پاکستان بنائیں گے اس طرح کی افوائیں اس ٹائم بھی ہوئی تھی تو ابھی کیا حال ہے یہاں پر ہندو مسلم بھائیچارگی کا ہندو مسلم بھائیچارگی یہاں بہت پہلے سے بہت اچھی ہے آج بھی ہندو مسلم بھائیچارگی میں تو یہاں کوئی کمی نہیں کتیس تاریخوں بھی نہیں تھی کتیس دولائیتے اس کو بھی نہیں تھی وہاں یہ لوگ ہم آپس میں دونوں ہم آپس میں نہیں تکرہ رہے تھے جو بہار کی جلابہشیے کی آترہ کے نام پر کچھ گنڈا تتوائیا تھا اس تتو نے وہ سارا کرا ہے اس کے ساتھ سرکار کا یہاں کے اتنے سارے لوگ جیل میں ابھی بند ہیں جی 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 تو سب بہار کے لوگ ذمہ دار تھے یہاں کے لوگ ذمہ دار نہیں یہ لوگ تو پھر اٹھا لیے گئے جو آپ جانتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ لوگ ہم ہیں یہاں پر قریب قریب ایٹی سے پیچاسی پرسنٹ مسلمان ہیں اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ چیز یہاں بھی ہو جی اس علاقے کا نام گو تسکری کے لیے بھی بڑا بدنام سا ہے اس پر بھی کچھ کام کرتے ہیں آپ لوگ کی یہاں بلکل گاؤں گاؤں جاتے ہیں پنچائتیں کرتے ہیں گوکتی چھوڑ دو اور جندہ رہ لو ماحول جو ہے ملکہ جو ہے ہمارے خلاف ہی ایک طرح سے میں اس بات کو تو کھلی کروں گا بلکل مسلمان گو کسی کر لیتے ہیں تسکری بھی کر لیتے تھے لیکن وہ چھوڑ دیا ہے اب کوئی گو تسکری نہیں تو مطلب کیا ابھی جو ہو رہی ہے کیا ان کو کوئی فسا رہا ہے کیا ہو رہا ہے نہیں اب تو سازش ہوتی یہاں تمام ہندوستان کی چھے فیکٹری میٹ فیکٹریہ چل رہی ہے یہاں تیرے پائپ لائن میں ہیں تو ساری دنیا کی فیکٹریہ یہاں لگیں گی یہ تو خود آگ لگانا چاہ رہے ہیں میوات میں سرکاریں بی جے پی نے پچھلی بار اس سیٹ پر مسلمان کینڈیڈیٹ اتارا تھا تب یہ سیٹ وہ محض چار ہزار آنٹس ووٹوں کے اندر سے ہاری تھی لیکن اس بار نو سیٹ کا چناوی مزاج پہلے سے الگ ہے بی جے پی کو لے کر میووں کے بیچ ناراضگی پچھلی بار سے کہیں زیادہ ہے تو ہندو ووٹ ایک جٹ ہونے کا پورا چانس بھی ہے غالب اپنی کتاب دستمبو 1857 کی ڈائری میں نو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میواتیوں نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے جیسے دیوانوں کو زنجیروں سے کھول دیا گیا ہو میواتیوں نے نو اور سونا پر قبضہ کر لیا ہے تو تاورو اور فروشپور کو تاراج کر ڈالا ہے یہ میواتی جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی انگریزوں سے ناکو تلے چنے چبوا رہے ہیں مرزا غالب آگے لکھتے ہیں کہ ان غمزدہ آنکھوں نے اگر کچھ اور دیکھا ہو تو یہ اندھی ہو جائے غزنوی سے بلبن اور بابر تک 1857 سے 1947 تک میوات ہمیشہ جنگ میں ہی رہا بٹوارے کے وقت ہریانہ کے باقی حصوں سے مسلمان پاکستان چلے گئے لیکن میوات کے مسلمانوں نے اپنی زمینوں کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا اور آج بھی یہ علاقہ ایک طرح کی جنگ میں ہی ہے جنگ بدنامی کے داق سے جنگ بے انتہا پچھڑے پن سے جنگ سرکاروں کے رویوں سے اور چناؤ بھی یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی جنگ ہی ہے ایک ایسا امیدوار چننا ایک ایسی سرکار بنانا جو اس علاقے کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر جائے گا شیخ موسیٰ کی درگاہ والے اس شہر نوح کی کشتی کو پار لگائے گا میں ہی کشتی بھی ملہا بھی توفان بھی ہوں اب ڈوب رہا ہوں تو پریشان بھی ہوں نوح سے کامرہ پرسن فرمان ملک کے ساتھ میں حسین رزوی انڈیا ٹی وی کے لیے